تربوز خوش رنگ، خوش ذائقہ اور بہت مفید پھل ہے۔ موسم گرما کی کئی تکالیف کے خلاف ڈھال بھی ہے۔ تربوز میں کئی وٹامن مناسب مقدار میں پائی جاتے ہیں۔ وٹامنز کے علاوہ تربوز میں فولاد، فاسفورس، روغنی اجزہ پوٹیشیم، نشاستہ، فائبر، سوڈیم اور کیلشیم بھی ہوتا ہے۔ تربوز میں گلوکوز وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ تربوز کھانا ہے تربوز کا شربت جسم میں توانائی کی بحالی میں مدد دیتا ہے۔ تربوز میں نوے فیصد پانی ہوتا ہے، جس شخص کو پیاس بار بار لگتی ہو اس کے لیے تربوز نہ صرف پیاس کی تسکین کا باعث بنتا ہے، بلکہ جسم کو توانائی اور فرحد بھی بخشتا۔ تربوز اپنے شیرین ذائقے کی وجہ سے پوری دنیا میں ذوق و شوق سے کھایا جاتا ہے، کچھی حالت میں اس کے گودے کا رنگ سفید ہوتا ہے اور پکنے کے بعد سرخ ہو جاتا ہے۔ تربوز میں موجود وٹیمن اے جسم میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافق میں اضافہ کرتا ہے۔ نظام حضم کی کئی خرابیوں میں تربوز کا استعمال مفید ہے، سیاہ اور سفید زیرہ پیس کر تھوڑے سے نمک کے ساتھ تربوز پر چھڑک کر کھانا پیٹ کی کئی تکالیف میں مفید ہے۔ تربوز قبض دور کرنے میں بھی معاون ہے، گردہ اور مسانہ کی گرمی کئی بیماریوں کا سبب بنتی ہے، اس کے لیے پکے ہوئے تربوز کے رس میں شکنجبین شامل کر کے پینا چاہیے۔ تربوز گردہ مسانہ میں پتری بننے کے عمل کو روکنے میں بھی مفید پایا گیا ہے۔ یہ گردوں کی صفائی کر کے پتری نکلنے میں بھی معاون ہے۔ تربوز ہائی بلڈ پریشر میں بھی مفید بتایا جاتا ہے، تربوز کے رس میں ایک عدد لیمو کا رس ملا کر دن میں دو بار استعمال کرنے سے خون پتلا ہوتا ہے، اس سے بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ تربوز کے رس میں انار کا شربت ملا کر پینے سے دل کی بے قائدہ دھڑکن اور دل کی کمزوری میں بھی آرام آتا ہے۔ سر کا درد اگر گرمی سے ہو تو ایک گلاس تربوز کے رس میں تھوڑی سی مصری ملا کر پینا چاہیے۔ تربوز خون کی کمی اور فساد خون میں بھی مفید بتایا جاتا ہے، یہ خون کے سرخ ذرات پیدا کرتا ہے اور چہرے کی پلاہت اور نقاہت میں بھی مفید ہے، یرکان کے مریضوں، حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کے لیے بھی مفید بتایا جاتا ہے۔ تربوز کا شربت بھی بنتا ہے، اس کے لیے سرخ پکے ہوئے تربوز کا رس نکا لیے ایک لیٹر رس میں ایک کلو چینی شامل کر کے ہلکی آنچ پر پکائی مناسب گاڑا ہونے پر چول حصے اتال۔ شربت تیار ہے دن میں دو سے تین مرتبہ پانی ملا کر استعمال کریں، یہ سفراوی بخار، پیاس اور گرمی کی شدت کو دور کرتا ہے۔ تربوز کے بیج بھی مفید ہوتے ہیں، تربوز کے بیج چھلکہ اتار کر پانی میں گھوٹ کر پینہ دل کے لیے مفید ہے، اس کے علاوہ ان بیجوں سے بنی سردائی حرارت دور کرنے میں بھی نافح۔ تربوز کے چھلکوں سے لذیذ ترکاری بنتی ہے، تربوز کے چھلکے لے کر ان کا سفید حصہ الہدہ کر دیں اور یہ ایک انچ کے ٹکڑے کاٹ لیں۔ پیاز گھی میں لال کر کے اس میں نمک، مرچ، حلدی، لہسن ملا کر بھون لیں اور پھر تربوز کے چھلکے ڈال کر تھوڑے سے پانی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکا لیں گل جئے۔ مزے دار ترکاری تیار ہے تربوز کے چھلکے حسن کی حفاظت میں بھی معاون ہے، تربوز کے چھلکوں کو باریک پیس کر تھوڑا سا آٹا ملا لیں، یہ جلد کے لیے ایک اچھا اسکرب ہے، جلد کو شگفتہ اور چمکدار بناتا ہے۔ تربوز کے بیجوں کا لیب باریک پیس کر پھٹے ہوئے ہونٹوں پر لگانے سے آرام آتا ہے، تربوز کے جوس کو آئس کیوب کی شکل میں جمع کر چہرے پر پھیرنے سے جلد کی حددت دور ہوتی ہے اور چہرے پر چمک بھی آتی ہے۔ تربوز کھانا کھانے کے فوری بعد نہیں کھانا چاہیے، اس سے بدحضمی اپھارہ اور دستوں کی شکایت ہو سکتی ہے۔ تربوز کھانا کھانے سے پہلے آ کھانے کے دو گھنٹے بعد کھانا مفید ہے۔ کہتے ہیں کہ جس روز تربوز کھائیں اس دن چاول کھانے سے گریز کیا جائے۔